اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم اللہ معاف سبق لفاتح اللہ من غلق المعین الحق بالحق ابل قاسم محمد صلو اللہ علیہ وسلم وعلا لبیت ہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اضحب اللہ عنہم الرجسہ ویطاہرہم تطہیرا وعلا لعنت اللہ علیہ آدائہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وثقابتہم واتشعہم مجمعین و لعنت اللہ علیہ آدائہم قوم الزعلمین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارکہ وتعالی فی محکم القرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتی اللہ ورسولہ فا انتو اللہ وعن اللہ لا يحب القافرین درود پلے بر محمد وعالم سامین مکرم ومعظم ومحذب ببرادران ایمانی و بزرگان ملت یقیناً یہ مقام فقر کی بات ہے کہ مسلسل اس بارگاہ میں آپ جیسی شداب ذہنوں سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور یقیناً اس کا علم کی بھیت ملتی ہو سوائے باب علم کے علاوہ کعبہ عبادت کا مرکز ہے علم کا نہیں کعبہ سے رخ عبادت حاصل ہوتا ہے علم نہیں کعبہ کی طرف رخ کر کر آپ عبادت تو کر سکتے ہیں لیکن علم نہیں لے سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کعبہ جو مرکز ہے وہ عبادت کا مرکز ہے اور شہر علم فقط کائنات میں ایسا دروازہ ہے جو علم تقسیم کرتا ہے اور خانہ کعبہ سے عبادت کا رکھیا جا سکتا ہے علم کا نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ اگر خانہ کعبہ سے علم ملتا ہوتا تو اس دور کے ابو لہب اور ابو جہلس جیسے لوگ کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھتے مخالفت پیغمبر نہیں کرتے ہیں کہ وہ دیکھو اب تر جا رہا ہے وہ دیکھو اب تر جا رہا ہے ان کا مخالفت پیغمبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ رخ عبادت کا مرکزہ علم کا نہیں اور دیکھیں کعبہ کعبہ بنا کیوں بڑی اہم بات ہے کہ کعبہ اس ٹائم کعبہ بھائی بنا کیوں کعبہ دیکھیں کعبہ بنتے ہی سجدہ نہیں ہوا کعبے کو کعبہ کعبہ اس وجہ سے بنا کیونکہ پیغمبر اسلام نے دورانِ نماز اپنا چہرہ کعبے کی طرف کیا تو کعبہ بن گیا اور اپنی پشت مزدل اقصہ کی طرف کری تو وہ مطروق ہو گئی بھائی پیغمبر جدر پشت کرے وہ مطروق جدر چہرہ کرے وہ کعبہ تو پیغمبر اسلام کے پالو فیل کا نام شریعت ہے یہ دیکھیں میں تخرین ملا رہا ہوں پچھلے انہوں چندی والی سے کہ پیغمبر اسلام کا پالو فیل جو عمل پیغمبر اسلام کرتے ہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے بھائی پیغمبر نے کعبے کی طرف رکھ کرا تو وہ سجدے کا مرکز ہو گیا عبادت کا مرکز ہو گیا اور مسجدل اقصہ کی طرف سے پشت کری تو وہ مطروق ہو گیا حالانکہ مسجدل اقصہ میں نبیوں نے سجدے کرے تھے خطبی مرتبت نے پیغمبر اسلام نے بھی وہاں کچھ برہ سجدہ کرا لیکن دوران نماز پیغمبر نے اپنا روح کر لیا کعبے کی طرف تو اب وہ کعبہ سجدے کے لائق ہو گیا اب ملت اسلامیہ میں سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسجدل اقصہ کی ماضی کو تبدیل کروں گا پھر سو سے کعبے کے لائق بناوں گا بھائی جیسے ادھر بھی سجدہ ہوتا ہے ویسے ادھر بھی ہوگا کیونکہ بھائی پیغمبر نے اب پشت کر لی جب پیغمبر نے پشت کر لی تو وہ ہو گیا مطروق اب ایک جملہ یہاں سے اٹھا رہا ہوں دیکھتا ہوں کون مجلس میں بیٹھا ہے اور کون خالی یہاں کے مشاہدے کرنے آیا ہے بھائی پیغمبر اسلام جدھر چہرہ کرے وہ کعبہ جدھر پشت کرے وہ مطروق ہو جاتا ہے وہ کسی عبادت کا مرکز نہیں رہتا کسی عزت کا مرکز نہیں رہتا بھائی جب پیغمبر اسلام کسی متی کی بنائی ہوئی دیوار سے پشت کر لے تو وہ مطروق ہو جاتا ہے اور اگر کسی مسلمان کی طرف سے پشت کر لے ایک درود پڑے پر محمد وہ آلے محمد پر بھائی پیغمبر اسلام اگر کسی مسلمان سے پشت کر لے بہت 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 اگر کسی مسلمان سے پیغمبر اسلام پشت کر لے تو اس کا کیا ہوگا بھائی جب مٹی کی دیوار بنی ہوئی مطروق ہوئے جا رہی ہے تو اس مسلمان کا کیا ہوگا اچھا چلیے قرآن کی آیت جو میں نے پیش کری ہے اے میرے حبیب ان سے قید یہ کہ اتاعت کرے اللہ کی اور رسول کی اور میرے حبیب جس نے بھی آپ کو پشت دکھائی آپ کی طرف سے رخ موڑا تو پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا یہ قرآن کی آیت دلیل ہے ابھی ایک مسلمانوں کا مشتند ترین راوی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیا کہا اللہ نے میرے حبیب جس نے آپ کو پشت دکھائی تو پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا تو جو میں جملہ لینا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے جو پشت کر لے وہ کافر تو خداوند عالم نے یہ قول کو اس میزان کو اس پروٹوکول کو قائم کر دیا نا کہ بھائی پیغمبر جدھر پشت کر لے تو وہ متروک ہو جاتا ہے اور جدھر مسلمان کی طرف سے اگر پشت کر لے تو بھائی وہ کافری ہو جائے گا اور جب کافر ہو گیا تو اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا تو اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے میرے حبیب جس نے بھی آپ کو چھوڑا جس نے بھی آپ کی طرف سے مو موہا تو پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے اب سنیے محبیس دیلوی مستنط ترین راوی اپنی کتاب مدار جن نبوہ میں اس واقعے کو درچ کرتے ہیں جو اسلام کی جنگ تھی جنگ اوحد اس جنگ میں پیغمبر اسلام جو افراد چلے گئے تھے وہ واپس آئے جب وہ واپس آگے تو پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ستو دیکھا اور با خدا اس کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے جو چلے گئے تھے اور آگئے جن کی کپڑوں کی کریز تک کے نہیں مٹی تھی بھائی انہیں نے نہ کسی کی نقصیر پھولی نہ اپنی پھولوائی بھائی ایسے ایسے لوگ بھائی تھے بھاگے تو واپس آئے اور سن لیے بھائی یہ وہ لوگ تھے کہ پیغمبر نے جنہیں بلایا تو آئے نہیں بھائی جنہیں جگایا تو سو سولایا تو جاگے بلایا تو بھاگے بھائی جنہیں بھائی بھائی یہ وہ لوگ تھے پیغمبر نے جنہیں بلایا تو آئے نہیں سولایا تو جاگے جگایا تو سوے اور بلایا تو بھاگے وہ لوگ جب واپس آئے تو پیغمبر اسلام نے سب کی طرف نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے بھائی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے لیکن وہی پیغمبر اسلام کی زبان پر وہی کا پہرہ ہے پیغمبر نے کیا کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے بھائی جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سب چلے گئے تھے تو پھر کوئی روایت کا باعثاکی کا سہارا نہیں لے کہ یہ بھی موجود تھے وہ بھی موجود تھے بھائی جب پیغمبر نے کہا کہ سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے سوائے اس کے جس سے پیغمبر پوچھ رہے تھے کہ تم کیوں نہیں گئے کیا کہا پیغمبر نے یہا لی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے تو میرے مولا نے مسکر آیا اور کہا یا رسول اللہ کافر شمم بادس ایمان کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں بھائی محدی سے دیلوی نے یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ملائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے جو آپ کو چھوڑے جو آپ بھی طرف سے مو مورے وہ بھی کافر علی نے کیا کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑنے کے بعد کافر ہو جائے سنیے گا درر منصور کتاب کا نام ہے جلال الدین سیوتی اس آیت کا شان نزول جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے اپنی زبان سے کہا یا رسول اللہ کافر شمم بادس ایمان کہ آپ کو چھوڑ کر ایمان سے بعد کافر ہو جاؤں تو فوراں پروردگان نے آیت نازل کری اے میرے حبید علی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جس نے بھی آپ کو چھوڑا وہ کافر کل کہہ دیئے اتی اللہ اتاعت کرے اللہ کی رسولہ رسول کی اور میرے حبید جس نے آپ کو کچھ دکھائی پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے تو جب علی نے اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کرے تب یہ آیت اتر کر آئی نا جنگ اوہر میں یہ آیت علی کے زبان سے جب یہ الفاظ جاری ہوئے تب یہ پیغمبر اسلام کے پاس آیت بھیجی خداوند عالم نے تو اب ایک جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا بھائی جو عمل کے مطابق آیت کا انتظار کرے اسے امتی کہتے ہیں اور آیت جس کے عمل کا انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں بھائی علی آیت جس کے عمل کا انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں تو اب سمجھ میں آئی اوہ ابو جہل اور ابو لہب کی اولادوں علی کا مقابلہ کرنے والوں اپنی ایڑیاں اوچھ کر کر کے علی کے قط پر آنے والوں بھائی جملہ ضائع آپ نے کر دیا اب علی کے قط پر ایڑی اوچھ کر کر کے آنے والوں ان نااکلوں کو ناجائز باپ کی ناجائز اولادوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کتک کے پنجے کے بھل کھڑے رہیں گے بھائی ادھر پنجہ ہٹا ادھر مو کے بھل گرے بھائی جب امت بھی گرے گی اور امت کے امام بھی گرے گے ساتھ میں تو پاکمبر اسلام تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ جو نبی سے رخ مولے وہ بھی کافر اور نبی جس کی طرف سے رخ مولے وہ بھی کافر اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ کتنے وقت کے لیے چشم زدن کے لیے آگ پلکھی اور جھبکھی اگر آپ نے آنکھ اٹھائی اور نبی کی طرف سے رخ مولا پھر جھبک گئی تب بھی کافر ہیں کیونکہ آپ نے رخ مولا کوئی ٹیم مقرر نہیں ہے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے چشم زدن کے لیے اگر آپ نے پیغمبر کو چھوڑا تو آپ کافر کی مسنت پر آ گئے اب یہ آیت علی کے پول کے مطابق نازل ہوئی علی نے کہا تو نازل ہوئی آئیے ایک جنگ پر آؤ لے کے چلتا ہوں جنگِ بدر اسلام کی پہلی جنگ بھائی اس میں جو مسلمان تھے وہ کبھی کسی سے لڑے نہیں تازہ تازہ مسلمان تھا نئے نئے مسلمان تھے نئے لوگوں نے کلمہ پڑا اگر آپ توجہ ہے تو ایک جملہ سن لیے بھائی تازہ تازہ مسلمان تھا اور سامنے ابو سفیان تھا بھائی سامنے ابو سفیان تھا اور اس نمک حرام کی عادت یہ تھی کہ جب یہ لڑنے آتا تھا تو اپنے کسی بڑے بھت کو اٹھا لاتا تھا کبھی لات کو اٹھا لاتا ہے کبھی منات کو اٹھا لاتا ہے کبھی عزا کو اٹھا لاتا تھا کبھی اتائبہ کو اٹھا لاتا تھا کبھی شیبہ کو اٹھا لاتا تھا اور بھت کو رکھ کے لشکر کو ترتیب دیتا تھا کہ دیکھو تم یہ کرنا تم یہ کرنا اور جنگِ بدر میں یہ لات نامی عزا نامی ایک بھت کو اٹھا لیا جس کا نام عزہ تھا اس نے لا کے رکھا اور سب کو ترتیب دی اور لا کے سب سے پہلے جنگ میں بدھ کو رکھتا تھا لیکن تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ بیچارے بدھ وہ آتے تو تھے لیکن جا نہیں پاتے تھے بھائی کم سے کم مسلمانوں سے تو غیرت مند تھے نا کہ میدان میں ٹوٹ کے گر جاتے تھے لیکن بھاگتے نہیں تھے ایک درود پڑے پر محمد پہا لے محمد بھائی میدان میں ٹوٹ کے گر جاتے تھے لیکن بھاگتے نہیں تھے اب جب یہ عزہ آیا تو ترتیب دی جا رہی تھی لشکر کو ان کو ان کو سب کو ترتیب بغیرہ بغیرہ کو دی جا رہی تھے اس کے بعد ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا اب یہ مسلمان گھبر آئے کہ یہ کون نعرہ جاری ہو گیا بھائی اور یہ نعرہ کا ترجمہ کیا ہے کہ اے لوگوں ہمارے پاس عزہ ہے تمہیں پاس کوئی عزہ نہیں اب سب یہ گھبر آئے کہ صاحب یہ کون سا نعرہ لگ گیا تازہ تازہ ایمان تھا پہلی پہلی جنگ تھی یہ سب دوڑے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہا یا نبی اللہ عزہ یا نبی اللہ عزہ پیغمبر نے کہا کیا عزہ کہا یا نبی اللہ عزہ آگیا ہے فر کون عزہ آگیا کہہ ابو سفیان عزہ کو لاکہ رکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نَحْنُ نَمَلْ عزہ وَلَا عزہ لَكُمْ كِتْ مِرے پاس عزہ ہے تمہیں پاس کوئی عزہ نہیں فورا پیغمبر اسلام نے اس کو آواز دی جسے ہم سب آواز دیتے ہیں جسے ہم سب آواز دیتے ہیں کہا یا علی جائیے اور جا کر اس کافر کے نعرے کا جواب دیئے اور مسلمانوں کے اتمنان کا سبب پیدا کریئے بھائی حالانکہ وہاں بہت بڑے بڑے بہادر لوگ موجود تھے لیکن پھر بھی علی سے کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے لئے اتمنان پیدا کرے گا تو صرف وہ علی ہے مولا علی گئے اور جانے کے بعد آئے ابو سفیان تم کیا کہتے ہو کہاں میں کہہ رہا ہوں میرے پاس عزا ہے تمہیں ایک گھر محمد کیا نعرہ لگایا ابو سفیان نے کہ نہنو نمل عزا بلا عزا لکم آئے علی ہمائے پاس عزا ہے تم لوگ کے پاس کوئی عزا نہیں تو فوراً میرے مولا نے ایک نعرہ لگایا اللہ مولانا لہ مولا لکم میرے پاس مولا ہے اور تم لوگ کے پاس کوئی مولا نہیں بھائی میرے پاس مولا ہے تم لوگ کے پاس کوئی مولا نہیں جیسے ہی علی نے یہ کلمہ اپنی زبان سے جاری کرا یہ فکریں اپنی زبان سے جاری کرے فوراً آیت آئی کہ میرے حبیب علی نے بلکل صحیح کہا ہے کہ مولا تو صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے اور کافروں کو تو کوئی مولا ہی نہیں ہوتا ہے بھائی کافروں کا تو کوئی مولا ہی نہیں ہوتا ہے اور یہ نعرہ تھا اسلام کا جو وہاں سے لگا کہ اللہ مولانا لا مولا لکم ایک طرف اشارہ کریں یہ وہی پیغمبر پروردگار نے آیت بھیجی تھی کہ جو احسان کا بدلہ احسان ہے اس نے کہا علی تم نے آج کافروں کے درمیان کہا ہے نا مجھے مولا تو میں غدیر کے میدان میں تمہیں مولا کہلواؤں گا بھائی میں غدیر کے میدان میں تمہیں مولا کہلواؤں گا آپ نے غدیر کی ایک آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دیئے جو نازل کرا جا چکا ہے کیا نہیں ہے تو یہ مانیے نہ کہ پیغمبر اسلام کے اوپر پیغمبر اسلام کے اوپر خداوند عالم نے کہا تھا میرے حبیب علی نے آج یہاں مولا کہا ہے تم غدیر کے میدان میں علی کو مولا کہنا ہے اور دیکھئے علی کی ولایت پر خاموش مت بیٹھا رہی ہے کیونکہ فضائل علی کا مقصد یہ ہے کہ نہ تھک کر کے سنے جاتے ہیں نہ شک کر کے سنے جاتے ہیں بھائی جو تھکا وہ بزم سے گیا اور جس نے شک کیا وہ کلمہ ایمان کے دائرے سے گیا تو دونہ مسئلہ بڑے گمبیر ہیں کمی بھی علی کی ولایت نہ شک کر کے سنا کریے نہ تھک کر کے سنا کریے اور یہ ولایت اللہ بھائی پہنے پلا دو یا علی علی ہر گھڑی ہر گھڑی گھر کے ذکر علی لگے نالا ہر گھڑی تو اور دیکھئے بڑا گمبیر مسرہ ہے علی کی ولایت کا پیغمبر اسلام سے کیا کہا گیا قدیر کے میدان میں اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا وہ بغیر علی کے نام لیے نماز پڑھنے والو اپنی ازانوں میں علی کی گواہی نہ دینے والو یہ بات دھیان رکھو جب پیغمبر کا کوئی عمل علی کے بغیر نہیں خبول ہو رہا ہے تو تمہیں دو رکعہ نماز کہاں سے خبول ہو جائے گی بھائی تمہیں نماز کہاں سے خبول ہو جائے گی اور دیکھئے بلایت کا مسئلہ خدواند عالم نے عرش پہ سب سے لے لیا تھا جب قرآن مجید میں یہ آیت آئی میرے حبیب ان کو بتائیے کہ ہم نے عرش پر نبیوں سے کون سا وعدہ لیا تھا جب یہ آیت جب یہ مسلمان قرآن جمع کر رہے تھے تو اس میں کہتے ہیں یہ آیت نکل آتی ہے کہ آئے میرے حبیب ان کو یاد دلائیے کہ ہم نے عرش پہ کون سا وعدہ کر رہا تھا اب یہ فوراں پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ آیت ہے تو کہا کیا تمہیں نہیں معلوم یہ علی کی ولایت ہے جو تمام نبیوں سے اقرار کروایا گیا تھا تب ان کو نبی بنایا گیا تھا یہاں تک کہ پتھروں سے بھی کلمہ پڑھایا گیا تھا اب پتھروں میں جو سب سے پہلا علی کی ولایت اقرار کیا ہے وہ حقیق پتھر نے کرا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے فیروزہ فیروزہ ہے جس نے دوسرے نمبر پر مولا علی کی ولایت کے اقرار کرا اب ان کی فضیلت بھی سن لیے بھائی جو حقیق پہن کے دعا مانگے گا پروردگار اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے اور جو فیروزہ پہن کے دعا مانتا ہے تو پروردگار خود شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا رد کرتے ہوئے یہ منزلت ہے ولایت علی کی اور یہ آپ اور ہمائے تک کے تو آسانی سے آگئی ہے ان سے پوچھئے جنہوں نے اس پر قربانی دی ہے اپنے سر کٹوا ہے لیکن علی کا نام نہیں چھوڑا واقعہ سن لی ایک ایک ظالم بادشاہ ملعون بادشاہ اس نے اپنے دور حکومت میں اعلان کرا کہ میرے دور حکومت میں کوئی نہیں بچا علی کا نام لینے والا اپنے تخت پر بیٹھ کر کہ میرے دور حکومت میں کوئی نہیں بچا جو علی کا نام لے اتنے میں دربار میں سے ایک آدمی ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا اے بادشاہ تو کس دفلت میں جی رہا ہے تو زمانے کی بات کرتا ہے تیرے گھر میں ایک علی والا ہے تیرے گھر میں ایک علی والا ہے تو کہتا ہے کون ہے کہتا ہے وہ جو تیرے بچوں کو پر ہانے آتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے آنے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تُو علی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اب جب وہ پر ہانے آیا تو اس نے بلایا اور آنے کے بعد بڑا مشکل سوال کیا کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں فاطمہ کے بچے افضل ہیں یا میرے بچے دیکھئے بڑا مشکل سوال کیا تھا وہ سمجھ گیا تھا جواب کوئی بھی ہونا قتلی ہے تو بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا کیا کہا اس نے کہ یہ بتاؤ تمہاری نظر میں حسن اور حسین افضل ہیں یا میرے بچے افضل ہیں اس نے کہا اگر تُو نے میری نظر کی بات کری ہے تو پھر سن لے میری نظر میں یہ تیرے تخت و تاج تیرے بچے تیری بیوی تیرے دربار تیرے درباری تیرا تخت تیرا پورا گھر بھی مل کر جمع ہو جائے بھر رہے درباری درباری اچھل 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 یہ بچے نے نعرہ لگایا ہے اب یہ نماز کے لیے واجب نہیں ہوا ہے بھائی آٹھ برس کا ہوگا دس برس کا ہوگا یا نو برس کا ہوگا لیکن بلایت علی کی نعرہ تو لگایا نا تو بھائی یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز عمر کے بعد واجب ہوتی ہے علی کی بلایت ماں کی آگوش میں واجب ہوتی ہے علی کی بلایت علی کی بلایت علی کی بلایت علی کیم مجھے 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 اور کسی شائر نے کیا شیر کہے ہیں وفا حیدر آبادی نے کیا چار مصرے کہے ہیں یہ بیٹھے ہیں شائر صاحب یہ اس لحا کریں گے ان شیروں کی اور حالہ کہ استاد ہیں ان کے وفا حیدر آبادی وہ کہتے ہیں کہ علی سے ہٹ کے کسی سے ہمیں پیار نئی دیکھئے حیدر آباد میں نئی جو ہوتا ہے وہ کئی طرح ہاں کا ہوتا ہے ایک نکو ہوتا ہے جس میں ہے کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کہیں پر ہاں کا مرکز رکھتا ہے ہیک نہیں ہوتا ہے languages ہے یہ والا اس میں بھی ہاں ہوتی ہے ہاں والی لیکن یہ جو نہیں ہوتا ہے یہ نون یہ اور نون گھننا ہوتا ہے اس میں ہاں کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے جب نہیں تو پھر نہیں تو کیا کہا علی سے ہٹ کے کسی سے ہمیں پیار نہیں تو جتنی بار کہے ہاں ہمیں پیار نہیں تو جتنی بار کہے ہاں ہمیں پیار نہیں تو جتنی بار بار کہے سنیا کا چوتھا مشراہی پہننے کا دل نے چاہ رہا ہے جب تک آپ مجاز نہیں بنا لیں گے بھائی تو جتنی بار کہے تو جتنی بار کہے ہاں مگر پیار نہیں ہاں مگر پیار نہیں اور مولائے کائناس سے جسے بھی پیار نہیں حسب نصب کا کبھی اس کے اعتبار نہ ہوئی کبھی تو کسی نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ علی کی ولایت کو ماننے کے لیے باپ کا نیک ہونا اور ماں کا ایک ہونا ضروری ہے ورنہ ہر ایک کے بچ میں نہیں ہے کہ ولایتی علی پر بول سکے اور علی کے نعرے کا وہی جواب دیتا ہے ہاتھ اٹھا کر جسے علی خیرات اٹھا کرتے ہیں بس ذہمت ہے کوئی بھی اقرار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ماں ایک نہ ہو اور باپ نیک نہ ہو اسی لیے خاضداروں مگر جو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ کہتے ہیں آپ علی کی فضائل اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں آپ دیکھئے تو اولاد علی پر مسائب بھی کتنے ہیں فضائل کا رخنا دیکھیں مسائب کا بھی دیکھئے کسی کا بھرا گھر گھر اٹھ جال جائے کربلا کے میدان میں آج چھوٹی شہزادی کے مسائب پڑھنا ہے جارہ سرو سینہ زخمی کر کے رونا کیونکہ آج اس چچا کی بارگاہ میں بیٹے ہو جو اپنی بھتی جی کے پاس پانی کی شنمندگی سے نہیں گیا تھا ہاں زہدارو بعد شہادت میں امام حسین جناب سکینہ کہتی ہیں نیند آئے گی جب آپ کی بھوپاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا مولا کہتے ہیں فرمایا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر کہتی ہیں بس زتنا کرو سٹکے میں تم پر بس زتنا کرو اے میری جا سٹکے میں تم پر شب ہوئے گی تو دست میں ہم ہوئیں گے بی بی ارے ازگر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی ازگر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی ہاں زدہ دارو جب مسائل پہ رویا کرتے ہیں تو رومال موپر مد رکھا کرو آٹھویں امام کے دور میں چانے والا رومال رکھ کر رو رہا ہوتا ہے آٹھویں امام کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم کو میرے جت پر مسائل سنکے گریہ نہیں آ رہا تو مولا یہ دیکھی رومال تر ہو گیا ہے کہ عجیب بات ہے میرے جت پر بھی روتے ہو اور رومال بھی رکھتے ہو ارے اس طرح سے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے میری ماں بھائی نے یہاں تشریف فرما ہے ایک منظر پہننا چاہتا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد جب جناب سکینہ کے کانوں سے دوشوارے چھینے گئے اس کا احساس میں ابھی آپ ماں بہنوں کو بٹھاتا ہوں کیسے ہو ماشاء اللہ آپ کی بچیاں ہوتی ہیں جب کبھی ان کے کان چھڑے تو پوچھے گا کتنا درد ہوتا ہے کوئی بھی پاس میں ہوتا ہے فورا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں بابا بڑا درد ہو رہا ہے کان میں کان چھڑ رہا ہے تو درد ہو رہا ہے ہاں اس حسین کی بیٹی سے پوچھے جس کا کان نہیں چھڑا گیا گوشوارے چھینے گئے تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ پھر جاتی ہے خون جاری ہو جاتا ہے ہاں زیادہ رو باد شہادت امام حسین صرف کربلا میں مسائب رکے نہیں بلکہ اور چلے زندان چلے زندان میں جناب سکینہ بہت بابا کو یاد کرتی ہے ہاں زیادہ رو یقینا کیوں نہ بچی یاد کرے کیونکہ بچیوں کا سب سے زیادہ پیار اپنے بابا پر ہوتا ہے ہاں یہ بچی کیا کرے جس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی لیکن بابا رخصد ہو گیا تھا ہاں زیادہ رو بابا مراد سے جو دعا ہو مانگنا ہو مانگنا ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں اس فکرے کا ستکہ دینا بابا مراد کو پوری کریں گے انشاءاللہ جناب سکینہ روتی ہے رونے کے بعد جب پورام مشتا ہے تو یعظیب ملون خدا لانت کرے اس پر یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے کہا جاؤ اسے جا کے سر دے دو بابا کا بابا کا سر آتا ہے اب جو کپڑا ہٹتا ہے جناب سکینہ چاہتی ہے اٹھا لے ملون کہتا ہے نہیں سکینہ آج تمہارا امتحان ہوگا بابا کے سر سے کہو خود تمہارے پاس آئے جناب سکینہ ہے جملہ کہتی ہے وہاں پر سرِ حسین سکینہ کی گود میں آجا ارے یزید آج میرا امتحان لیتا ہے سرِ حسین سکینہ کی گود میں آجا ارے یزید آج میرا امتحان لیتا ہے سرِ حسین سکینہ کی آگوش میں آیا ازاداروں ماتم کر کے ذرا رونا سرِ حسین سکینہ کی آگوش میں آیا آنے کے بعد جناب سکینہ نے اپنے رکھ سار سرِ حسین کے رکھ سار پر رکھ کے کہا بابا سکینہ تھک گئی اے بھائیہ سجاد یا سکینہ تھک گئی سنیں گے جناب سجاد کیا کہتے ہیں بہن زینب سکینہ تھک نہیں گئی ہے سکینہ سو گئی ہے جناب زینب آتی ہے سکینہ کو آگوش میں اٹھاتی ہے جناب سکینہ کو گود میں اٹھانا ہوتا ہے کہ گردہ نے ایک طرف لڑکتی ہے اور اتنے میں کہتی ہے سجاد تاریخ بتا دی ہے جب جناب سکینہ میں گھسل دینے چلتے ہیں یہ لوگ دس سالہ رو پڑتی ہے تڑپ پڑتی ہے کہتی ہے سجاد میں گھسل نہیں دے پاؤں گی کہا کیوں کیا ہوا کہا سکینہ کے گلے میں ابھی تلگ رسین کے نشان ہے نہیں گسالہ کا یہ جملہ سنیے گسالہ کہتی ہے سجاد میں سکینہ کو گھسل کیسے دوں ارے اس کا کرتا جسم سے نہیں اترتا ہے اگر کرتا نکالتے ہیں تو خال بھی آ جاتی ہے اگر کرتا نکالتے ہیں تو خال بھی آ جاتی ہے امام سجاد کہتے ہیں میں اپنی بہن کو یوں ہی دفنا دوں گا ازاداروں تاریخ سے بتاؤ اگر کوئی بھائی خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ دن اس کو اوپر آئے کہ اپنی بہن کو دفنائے تو کم سے کم وہ نیچے جھکتا ہے بہن کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے ہائے وہ سجاد کیا کرے جس کے ہاتھوں میں بیلیاں ہیں کمر میں لنگڑ ہے نیچے جھکنا چاہتے لیکن جھک نہیں پاتے اتنے میں خبر سے دو ہاتھ برامت ہوتے ہیں لا سجاد میری پوتی سکینہ کو مجھے دے دے لا سجاد میں تیری ماں فاطمہ ہوں میں تیری دادی فاطمہ ہوں میں تیری دادی فاطمہ ہوں ہاں عزت دارو جب یہ کافلہ چلتا ہے سنیے جنابِ رباب کے بہن مجلس تمام کر رہا ہوں جب یہ کافلہ چلتا ہے سب بی بیا سوار ہو جاتی ہیں جنابِ رباب نہیں آتی ہیں تاریخ بتا دیے جب جنابِ زینب جنابِ رباب کے پاس آتی ہے تو جنابِ رباب جنابِ سکینہ کی قبر سے لپتی بھی ہوتی ہے کہتے ہیں سکینہ کیا گھر نہیں چلو بھی ارہو ہم کو رہائی مل گئی ہے یہ دیکھو تمہارے دو گوشوارے بھی مل گئے ہیں سکینہ یہ دیکھو چھوٹی سی چادر بھی مل گئی ہے اتنے جنابِ زینب آتی ہیں کہتی ہیں اے رباب اے بابی رباب کے چلنا نہیں ہے سب تیار ہو گئے ہیں جنابِ رباب کہتی ہیں اے بہن زینب ذرا یہ بتاؤ میں مدینے جا کے کروں بھی تو کروں گیا تم مدینے جاؤگی تمہارے شہر تو ہیں کم سے کم مدینے میں ارے جب میں مدینے میں جاؤں گی میرا شہر کربلا میں سو گیا علی ازگر میرے شہر کے پاس ہے سکینہ خائد زندان میں ہے ارے میں مدینے جا کے کروں گی کروں گی کیا میں مدینے جا کے کروں گی کیا جنابِ زینب جنابِ امامِ سجاد کو بلاتی اور کہتی ہیں اے بھائی سجاد اممِ رباب تیار نہیں ہے کافلے کے ساتھ امامِ سجاد آتے ہیں اور کہتے ہیں آئے اممہ رباب چلیے کہا اے امام آپ کیوں آ گئے ارے آپ نے کیوں ذہمت کری اب آپ کا حکمہ تو میں چلتی ہوں لیکن میں ایک وعدہ یہ کر رہی ہوں کہ میں جب تک کہ رہوں گی زندہ میں تبھی چھو میں نہ بیٹھوں گی تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی کافلہ مدینے میں جاتا ہے جنابِ رباب دھوپ میں ہوتی ہیں چاہے بارش آئے چاہے چھاؤ آئے چاہے دھوپ آئے جنابِ رباب دھوپ ہی میں کھلی رہتی ہیں ایک بار امامِ سجاد آتے ہیں کہتے ہیں اے اممہ چلیے اممہ چلیے فارن جنابِ رباب کہتی ہیں اے سجاد اے سجاد بیٹا بن کے کہنا اممہ بن کے حکم مت دینا جیسے ہی کہتے ہیں اے اممہ میرا حکم ہے آپ چلیے آپ چلیے چھائے میں جنابِ رباب جیسے ہی قدم چھائے میں رکھنا ہوتا ہے یوں جنت کی طرف پرواز کرتی ہے اتنے میں صدائے بلند ہوتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَوُ هُو ڈالا لانت اللہ آگے لے یا حضراتِ عباد سلو سب کے فر کسے کا اوہاں کوئی نعیم تا کسے کا اوہاں کوئی نعیم تا میں غم کا ماراں میں پتاراں میں غم کا ماراں میں پتاراں اب لوٹ کے در سے جاؤنا میں اب لوٹ کے در سے جاؤنا میں یا حضراتِ عباد سلو سب کے فر اوہ ملبانی کے لار یہ میرا ہے سوال اوہ ملبانی کے لار یہ میرا ہے سوال ہم سے کرو پاہ خوشی ہوتے مار ہم سے کرو پاہ خوشی ہوتے مار مشکل کو جا کی جا یا حضراتِ عباد مسکل کو جا کی جا یا حضراتِ عباد سلو سب کے فر کربن کے عالم نار آیا ہے گول کربن کے عالم نار آیا ہے گول کار توفا کی چلی دار کٹھی کرو پاہ توفا کی چلی دار کٹھی کرو پاہ باہ سائے میں عالم جے رکھنا مجھے باہ سائے میں عالم جے رکھنا مجھے باہ یا حضراتِ عباد سلو سب کے فر بے روزی میں ہو کس طرح تے جے ہو بے روزی میں ہو ہو کس طرح تے جے ہو کردے میں گیرہ ہو مولا میں کیا روز کردے میں گیرہ ہو مولا میں کیا روز تم ہو باب روزی دو بے ساب تم ہو باب روزی دو بے ساب باب یا حضراتِ عباد سلو سب کے فر لیلو میرا سلام ہوا کا غلام موسکل کا روز دینہ ہوا موسکل کا روز دینہ ہوا موسکل کا روز 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 سب کے فر اسلام کی ہوا شاہ امان کے ہو جاؤ اسلام کی ہوا شاہ ایمان کے ہو جاؤ تم واری سے قرآن یہ میرا ہے ایمان تم واری سے قرآن یہ میرا ہے کیا تھی رہا ہے آخا سب ہے تمہار کیا تھی رہا ہے آخا سب ہے تمہار یا حضرات ایم سلو سب کے پر یہ سروالے دیش آلی تیری درگاہ ہے سروالے دیش آلی تیری درگاہ ہے سرکا تو ہے نور سب کو ہے تیر چاہہہ ہے سب کو اے تیر چاہاں امیر دیئے چاہاں آیا ہوں تیرے پاہ امیر دیئے چاہاں آیا ہوں تیرے پاہ یا حضرہ دیئے سل ہو سب کے پر وہ پیاسی سکینہ اس کا مجھے صدقہ وہ پیاسی سکینہ اس کا مجھے صدقہ زینب کا وسیلہ لایا ہوں میں مولا زینب کا وسیلہ لایا ہوں میں مولا اب لوٹ کے مولا جاؤں نہ میں اب لوٹ کے مولا جاؤں نہ میں یا حضرہ دیئے سل ہو سب کے پر شبی کے جانے مولا کے نشہ نے شبی کے جانے مولا کی نشہ نے اے حضرہ دیئے سل ہو یہ کہتے اے حضرہ دیئے سل ہو یہ کہتے ملتا نہیں پانی بے حضرہ دیئے پانی بے حضرہ دیئے پانی بے حضرہ دیئے سل ہو سب کے پر وہ شبارو خاطرہ آسروه وہ شبارو خاطرہ冷م Yes وہ اکبرو خاطرہ زینب کا سماری بے حضرہ دیئے پانی بے حضرہ دیئےaudے're آخرہ خاطرہ دیئے پانی بے حضرہ دیئے پانی بے حضرہ دیئے پانی بے حضرہ دیئے معافی موسیقی اس سب کا وسیلہ دایا ہوں میں ابباد اس سب کا وسیلہ دایا ہوں میں ابباد یا حضرات سے ابباد سلو سب کے پر نرجیس کے لائے صدقہ ہتاں نرجیس کے لائے صدقہ ہتاں دل کی آئیت دعا او جل مج دل کی آئیت دعا او جل مج گر جاؤ شاد شاد در سے تیرے گر جاؤ شاد شاد در سے تیرے یا حضرات سے ابباد سلو سب کے پر گردو کو سمالو مردو کو بچ یا لو گردو کو سمالو مردو کو بچ دو گردی سے نکالو بے خس کو بچ دو گردی سے نکالو بے خس کو بچ دو روزے پا بھولا لو یا حضرت پا روزے پا بھولا لو یا حضرت پا یا حضرت پا سلو سب کے بریانے عیسائے میں آیا جائے کام پراؤ عیسائے میں آیا جائے کام پراؤ شبی کی صدرہ پھٹا روہ کراؤ شبی کی صدرہ پھٹا روہ کراؤ سلو سب کے بریانے لائے عمر فریان سلو میری دار لائے عمر فریان سلو میری دار رہ جائے عمر نشان گم سے کہہ رو دار ہر طرح خوشے اب آ جائے مجھے را ہر طرح خوشے اب آ جائے مجھے را یا حضرت پا سلو سب کے بریانے یہ آتھو میری دار ملوہ کراؤ یہ آتھو میری دار ملوہ کراؤ لپا یلوہ دل بے مدہ کراؤ دنیا میں آپ کا باکھل لاؤ دنیا میں آپ کا باکھل لاؤ یا حضرت پا سلو سب کی بریانے یا حضرت پا سلو میری بریانے اللہ حضرت پا سلو میری بریانے شہرِ خدا کے شہر میری گل سجا سنو کب سے پکارتا ہوں میری بھی ذرا سنو جس کے لیے کٹا دیے بادو فراد پر تم کو اسی سکینہ کا ہے وادتہ سنو اے آقا عبدالفردباد باب الہوائد باب مراد آپ کو مولا میرے آقا اس بی بی کا وادتہ آپ کی بتیجی کا وادتہ جس کے کانوں سے گوشوارے چینے گئے جس کے روکتال پر تمہچے لگایا جس کے گلے میں رسن بان کر دیار بدایار پھلایا گیا دربار شام میں مولا ہے اے آقا عبدالفردباد باب الہوائد باب مراد آپ دیکھ رہے ہوں گا مولا کہ کیا گزر گئی میری باتی جی کو حسین جبکہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی سبالتا رکاب سوسر کو حسین مولا کائنات اے مشکل کشاہ لی آپ کو ان بچوں کا وادتہ جن کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے مہدان میں شہیر کیا گیا جس کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پہ چلایا گیا اے پہولا اسی اپنے فرزن کے وسیلے سے کہ جو بھی عمار ہیں انہیں چھپا عطا فرمائیے جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں دور کر دیئے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیئے جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگاروں میں ترقیتا ہے جو نوکر پیچا ہے ان کی نوکروں میں ترقیتا ہے اور ان کی نوکریاں پر خلا رہے ہیں اے آقا جو بے مکان ہیں ان کو مکا عطا فرمائیے جو بے اولاد ہیں ان کو اولا عطا فرمائیے حسین بگڑے مقدر کو سواننے والے حسین آئی بلاؤں کو ٹھالنے والے حسین کشتی امت کو تھامنے والے در حضور پر حاضر ہم مانگنے والے یہ کوئی اور ہوں گے جنہیں مدارات چاہیے ہم سب کو تو آپ کی خیرات چاہیے ایک مولا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ جو نہیں آئے اگر بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے اگر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں دور گئے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیا جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگاروں بھی ترک ترہا جو بے مکان ہیں ان کو مکا عطا فرمائیے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ہیں اے پروردگار پاننے والے تجھے واسطہ تیری عزت اور جلال کا واسطہ اور تجھے واسطہ آقا اب ان فضفات کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ان کا پریدہ اثر کا واسطہ میری ان تمام دعاوں کو جو لوگ یہاں پہ دعا کو ہیں دلی تمناہ دے کے آتے ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دے ڈاکٹر شبینہ کی سید کو اچھا کر دیئے مولا ان کے مقصدوں میں کامیابی تھا سید واری حسد کی بھی سید کو اچھا کر دیئے مولا جن جن لوگوں نے مجھے اس کہا ہے دعاوں کے لیے اے مولا اگر وہ بیمار ہے تو انہیں شفاہ عطا فرمائی اگر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں دور کر دیا جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگاروں میں ترقیتا ہوں ان سب کو در طے غیب سے عطا فرمائی ہے فرہ کی سادھی کے لیے دعا ہے فرہ کی سادھی کے لیے آپ ازار کھائے گی فرہ بیٹی ہے آپ ازار ایک بیٹی ہے فرہ اس کے شہد کے لیے یا اس کے جو بھی ہے دعا آپ سب مل کے کر دیجئے آپ لوگ جو دعا کیجئے گا اس کے لیے خدا آپ لوگوں کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ آپ ازار ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین اور مومنات کے نام پڑھ کر بخت دیں جنہیں ان کے نام لینا ہے ان کے نام بھی لینے کی ذہبت فرمائیں ہاں ہے سکینہ ہاں ہے سکینہ ہاں ہے غازی ہاں ہے سکینہ ہاں ہے ہاں ہے غازی چھد گئی میں اشک سکینہ تو یہ غازی ہاں ہے کہاں 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 تو یہ غازی نے کہا معاف کرنا ہے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکی نام تو یہ غازی نے کہا ہاتھ جب تک تھی سلامت تو او دوڑتے تھے بعد کٹ جانے کے ہاتھوں کے کئی ہم نے ہوئے میں تیری منشق ستمگاروں میں تیری منشق ستمگاروں سے چھپا نہ سکا معاف کرنا ہے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکی نام تو یہ غازی نے کہا ہاتھ کٹ جانے سے دل کونہ میرے صدمہ ہوا آنکھ میں تیر کے لگنے کا کوئی غم بھی نہ تھا غم اگر منشق کے چھڑنے کا غم اگر منشق کے چھڑنے کا میں بھلا نہ سکا معاف کرنا ہے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکی نام تو یہ غازی نے کہا بہ گیا خون جگر جوہی چھڑی منشق تیری آنکھ سے خون کے آسو تھے مسلسل جاری زین سے بے دست گیرا مشق میں بچا نہ سکا معاف کرنا ہے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکی نام تو یہ غازی نے کہا یاد آتے ہیں مجھے ابھی وہ گزرے لمحے پیاس ہر دو تیر بابا کی بجھائی میں نے پیاس کو تیری مگر ہائے پیاس کو تیری مگر ہائے میں بجھا نہ سکا معاف کرنا ہے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکی نام تو یہ غازی نے کہا ہو کے بے دست زمین پر میں جو گھوڑے سے گرا آئے سر ہانے میرے اس گھڑی شاہے والا میں سلامی کے لیے ہاتھ میں سلامی کے لیے ہاتھ تک اُٹھا نہ سکا معاف کرنا ہے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکی نام تو یہ غازی نے کہا بول شہرہ کے سکینہ سے اے میری دل بے لو علم آیا مگر آیا نہا شنطہ قمر تیرا دل بے تیری امید تیرا دل بے تیری امید کو بھر لانا سکا معاف کرنا ہے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکینہ تو یہ غازی نے کہا جو چچا جاں پہ سکینہ کے مسائب ٹوٹے کیسے ذی شاں بھلا اس قیب کو آسے فلکے تاب جس قیب کی دنیا میں کوئی لانا سکا معاف کرنا اے بھتی جی میں پانی آرانا سکا چھڑ گئی منشق سکینہ تو یہ غازی نے کہا معاف کرنا اے بھتی جی میں پانی لانا سکا مجھ رئی ہے ضرورے دعا مجھ رئی ہے ضرورے دعا بھی دعا کے ساں آبِ حیات چاہیے خواہ کے شفاہ کے ساں مجھ رئی ہے ضرورے دعا بھی دعا کے ساں کیوں پھر چرپ پھر کہیں دکھیں آج تک جیسے حسین جوا تھے مجھ رئی ہے ضرورے دعا بھی دعا کے ساں آبِ حیات چاہیے خواہ کے شفاہ کے ساں مجھ رئی ہے ضرورے دعا دعا بھی دعا کے ساں اللہ ہرے نہ تاوائی سجاد راہ میں اللہ ہرے نہ تاوائی سجاد راہ میں ایک ایک قدم پہ بیٹھ گئے ناکش پا کے ساں مجھ رئی ہے ضرورے دعا بھی دعا کے ساں آبِ حیات چاہیے خواہ کے شفاہ کے ساں مجھ رئی ہے ضرورے دعا بھی دعا کے ساں رانڈوں کے موچھ پانے کو چھوڑی ناچا آ 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 چاد چھنی تو بنتے یاد اللہ نے کہا اے جان تو بھی تن سے نکل جا عردہ کے ساتھ مجری ہے ضرور دعا بھی دعا کے ساتھ آبِ حیات چاہیے خواہ کے شفا کے ساتھ مجری ہے ضرور دعا بھی دعا کے ساتھ ہم مر گئے خلیق کے مرنے سے انیس ہم مر گئے خلیق کے مرنے سے انیس جینے کا لطف اٹھ گیا اس با خدا کے ساتھ مجری ہے ضرور دعا بھی دعا کے ساتھ آبِ حیات چاہیے خواہ کے شفا کے ساتھ مجری ہے ضرور دعا بھی دعا کے ساتھ آبِ حیات چاہیے خواہ کے شفا کے ساتھ مجری ہے ضرور دعا بھی دعا کے ساتھ آم بولی ماں اسغرِ حضیر نہ کہیں رن میں رونا آئے مہجبی نہ کہیں میری جائے سے لیے رہے پیاسے رہے پیاسے رہے پیاسے نبی بولی ماں اسغرِ حضیر نہ کہیں آہاں نکلے نہ آتشی لب سے آگ لگ جائے گی کہیں کہیں نہ کہیں بولی ماں اسغرِ حضیر نہ کہیں شان سے شان سے رن میں جا کے ہسے دینا گھڑ کے رونا آئے بولی ماں اسغرِ حضیر نہ کہیں دیکھیں دیکھیں خون کریں نہ شے فرک روشاں خون پیئے تیرہ یہ زمین نہ کہیں بولی ماں اسغرِ حضیر نہ کہیں مارا ہے زندہ لانے میں جائے مارا ہے زندہ لانے میں جائے جائے